اسلام علیکم ویلکم بیک ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں محمد تارک آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو میں بھی الحمدللہ خیریہ سے ہوں تو آج کی ویڈیو ہمارے سارے جو بریڈر کبوتر ہیں ان کے اندر فینسی کبوتر بھی موجود ہیں تو چلتے دیکھتے ہیں اپنے بریڈر کبوتر کون کون سے انڈے اور بچوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ یہاں پر آپ کو خال کا ایک پیر ملے گا جس کا نیچے ایک چکس ہے تو یہ کافی ٹیم کے ٹیم سے ہمارے پاس یہ پیر موجود ہے لیکن اس میں ایک یہ جب بھی بچے دیتا ہے انڈے دو دیتا ہے لیکن بچہ ایک ہی یہ نہیں پروش کرتا ہے دوسرا بچہ کمزور رہ کر وہ اکس پیر ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کربلائی کے کبوتر ہیں یہ سیکنڈ ڈیم اس نے جو نا انڈے دیا ہوئے ہیں تو اس بار اس نے انڈا ایک ہی انڈا دیا ہوئے ہیں تو انڈے کو پر تقریباً 8 سے 5 سے 6 دن ہو چکے انڈے کو پر بیٹھی ہوئے فی میل اور میل جو نا یہ ساتھ میں بیٹھا ہوئے سیڈ میں تو یہ اس کا دوسرا کلچ ہے تو پہلے انڈے بچے اس کے نکل کر یعنی وہ اکس پیر ہو گئے تھے گرمی بہت زیادہ ہے اس وجہ سے تو ساتھ والا جو یہ والا کیج ہے یہ والا پیر ہمارا لال شرازی کا ہے ماشاءاللہ تو اس کا پہلے ہم نے اس کے نیچے خال کے ہی انڈے رکھے ہوئے تھے تو دو بچے نکلے تھے دونوں پھر اکس پیر ہو گئے وہ بھی نہیں بچ پائے گرمی بہت زیادہ تھی اس وجہ سے ابھی پھر سے اس کے نیچے اسی کے اپنے انڈے ہی موجود ہیں تو ہم نے اس کے انڈے نہیں اٹھائے کیونکہ اس ٹیم ہمارے پاس بہت سارے کبوتر کبوتر جو ہےنا وہ انڈےوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بچے نکالے ہوئے ہیں کچھ انڈے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس زردخال کی فیمیل اس کے نیچے ایک ہی بچہ ہے ایک انڈہ اس کا خراب ہو گیا تھا باہر جو ہےنا یہ کیج ہے تو گرمی کی وجہ سے اس کا ایک انڈہ خراب ہو گیا تو ماشاءاللہ ایک بچہ اس کا تقریباً ساتھ سے آٹھ دن کا ہے آپ کے سامنے تو اسی طریقے سے باقی کبوتر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں باہر نکالتے ہیں ان کو اور دوسرا ہمارے پاس ایک بڑا کیج ہے جہاں پر ہمارے سارے کبوتر جانب وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں تو یہاں پر یہ بھی اسریلی خال کا ایک پیر ہے ہمارے پاس یہ فاس ٹیم ایک لینڈ کرے گا انشاءاللہ کچھ دنوں تک اس کی ایک لینڈ آ جائیں گے کیونکہ یہ ابھی اپنا دیکھ سکتے ہیں گھونسلہ بنا رہے ہیں انشاءاللہ کچھ دنوں تک اس کے انڈے بھی آئیں گے تو یہاں پر ہمارے سارے کبوتر جانب باہر رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا ایک بڑا روم ہے وہ بھی چال کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ توکی کے ایک پیر ہے اور پیچھے ان کے دو بچے نکلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی اچھی کوالٹی کے موجود ہیں ہمارے پاس تو اسی طریقے سے یہاں پر اور بھی کبوتر موجود ہیں تو ویڈیو کو یہیں پر ہی انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں